نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایکزام بک چینل میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آدھونک بھارت کا جو اتھیاس تھا آدھونک بھارت کے اتھیاس میں انگریجو کے ساتھ کون کون سے یود ہوئے تھے اور یہ جو ویڈیو سیریز جتنی بھی چلا رہا ہوں میں جی ایس کو لے کے وہ جیل وارڈر اور یو پی ایسائی سے ہیں ہندی اور پاکیس سارے سبجکٹو کے آپ کی دیرے دیرے کمپلیٹ کرا دی جائے گی تو آگے بڑھتے ہیں دوستو اپنی سلائیڈ میں سب سے پہلا جو ہے وہ بیٹل آف پلاسی اور بیٹل آف بکسر بکسر اور پلاسی کے یود اس لیے بھارتی آدھونک بھارت کے اتھیاس میں ایمپورٹنٹ مانے جاتے ہیں کیونکہ ان اتھیاسوں ان آپ کے یودوں نے جو ہے ایک بلکل ہی آپ کا بھارت کا اتھیاس چینج کر دیا انہوں نے انگریجو کا انومتی دیپونی طریقے سے بھارت میں آنے کی پوری طریقے سے بھارت کو کبجہ کرنے کی سب سے پہلے ہوتا ہے بیٹل آف پلاسی پلاسی کا یود کب ہوتا ہے 1757 میں پلاسی کا یود ہوتا ہے اور اس کے بعد بنگال کا اس سمیں نواب کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سراجد دولہ اور اس کے سامنے انگریجو کا سینہ پتی کون ہوتا ہے وہ ہوتا ہے روبرٹ کلائب سراجد دولہ کا سینہ پتی ہوتا ہے میر جعفر میں اس لیے میر جعفر کو کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ میڑ جعفر جو تھا اس نے سیراجد دولہ کو سینا پتی لیکن سیراجد دولہ کو دھوکا دے کے اور اپنی سینا ہی نہیں اترنے دی جس سے کہ سیراجد دولہ ہار گیا سیراجد دولہ ہارا اور بنگال کا نواب بن گیا میڑ جعفر جیا تھا کہ انگریجو نے پہلے کہہ رکھا تھا کہ بھائیہ دیکھو ایسا ہے تم سینا مت اترنے دینا ساتھ ہمارا دو اور ہم آپ کو بنگال کا نواب بنا دیں گے پہلے ہی یہ کہہ رکھا تھا کہ اگر ہم آپ کو بنائیں گے میڑ جعفر کو تو ہم بنگال کا جتنا بھی ٹرےڈ ہوتا ہے وہ ٹرےڈ پہ ہم ایک بھی پیسہ چنگی نہیں دیں گے فری سارا ماملہ سب کچھ فری ہم کریں گے سارا ٹرےڈ بغیرہ جتنا بھی کچھ ہوتا ہم سے فری کریں گے ٹھیک ہے بھائی ایسا ہو گیا پھر آتا بکسر کا یود بکسر کا یود ہوتا ہے 1764 1764 میں یود ہوتا ہے بکسر کا بکسر کے یود میں کیا ہوتا ہے اس میں ایک طرف جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بنگال کا نواب ہوتا ہے میر قاسم عوض کا نواب ہوتا ہے سجاؤد دولہ اور مغل سمرات ہوتے ہیں شاہ آلم دھتی رٹ لیجئے یاد کر لیجئے کیسے بھی کرنا کر لیجئے کوشن جرور آتا ہے ان سے پھر انگریجو کی طرف سے کون تھا روبرٹ کلائیو تھا اس میں انگریجو کی جیت ہوتی ہے اور انگریجو کی جیت میں کیا ملتا ہے انگریجوں کی جیت میں ملتا ہے اس میں انگریجوں نے علابات کی سندھی کی جس میں انگریجوں نے بنگال بیہار اوڈیسا کی دیوانی پرابت کر لی بھائی پورا بھائی پورا بنگال بیہار اوڈیسا جو ہے ان کے قبضے میں چلا گیا دیوانی کا مطلب ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن کرنے کی عنومتی کہ نوا اس سے آپ کا جو سمرات تھا سہالان دوتی تھا اس سے ایک آ کے ٹھیک ہے بھائی ہم بنگال بیہار اوڈیسا کی جو ہے ہم دیوانی پرابت کریں گے مطلب ٹیکس کلیکشن کریں گے ٹیک ہے اتنا آپ کا بیکسر آف بیٹل آف بکسر مہتا ہے یہاں سے پورا اتیاز چیند ہو جاتا ہے پھر دیرے 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 جو ہے بلکل ہی کیپچر ہو جاتا ہے انڈیا پھر آگے بڑھتے ہیں پھر دوسری نمبر پہتا ہے انگلو فرانسیسی جو یود ہوا کہ بھائی دیکھئے انگریجوں کوئی تھوڑا سا انفیورٹی کامپلیکس تھا کہ ان کے سامنے کوئی کوئی ویدیسی سکتی رہے ان کو پسند نہیں تھا بلکل بھی وہ چاہتے تھے بلکل پوری طریقے سے انڈیا پہ راجون نہیں کہو تو اس سمیں جو ہے پاور جو تھی فرانسیسی پاور تھی تو انہوں نے کیا کر رہا کچھ نہ کچھ کر کے اور دیکھئے انگریج اور فرانسیسی یود جو ہو ہے اس کی شروعات ہمیں یورپ سے ہی ہوئی ہے اور جہاں پر یہ دونوں کے دونوں دیشوں کی سینہ ساتھ تھی وہاں پر یہ لوگ تھوڑا سا لڑنے لگ گئے کیونکہ ان کی جو مول روٹ تھا ہوں مہین تھا اس میں صرف آپ کو یہ پتہ کرنا ہے دیکھیں پرثم کرناٹا کی جو ہوا تو سترہ سو چالیس سوری تھوڑا سا فونٹ کم ہے سترہ سو چالیس سے لے کے سترہ سو اڑتالیس سیونٹین فورٹی سے لے کے سیونٹین فورٹی ایٹ تک جو ہے آپ کا کرناٹا کا یود ہوا ہے اس یود کے انت میں ایکس لا ساپیل کی سندی ہوئی کوششن ایک بار نہیں ہجار بار آیا ہے کہ ایک سلا ساپیل کی سندی جو تھی وہ کس کب ہوئی تھی تو دیکھیں پرثم کرناٹا کی یود میں ہوئی تھی اور آنگل فرانسیسی یود میں ہوئی تھی ہے اس کو یاد کر لیجی آپ پھر آتا ہے دوتی کرناٹا کی یود اس میں سترہ سو اکیابن سے لے کے سترہ سو پچپن کے بیچ میں جو ہے یہ یود چلتا ہے اور اس میں فرانسیسی گورنر کو واپس بلا لیے جاتا ہے جو کی ڈوپ لے تھے اور اس کے بارد پونڈیچیری کی سندی جو ہے وہ کر لی جاتی ہے کوشن آ سکتا ہے کہ پونڈیچیری کی سندی جو ہے کس کے بیچ ہوئی تھی تو انگریج اور فرانسیسیوں کی بیچ ہوئی تھی کوشن میں ایسا آ سکتا ہے انگریج سکھ اور انگریج مراتھا لیکن نہیں انگریج فرانسیسیوں کے بیچ میں جو ہے پونڈیچیری کی سندی ہوئی تھی ترتی کرناٹا کی یود کب ہوا 1758 سے لے کے 1763 تک آپ کا ترتی کرناٹک یود دیکھیں انگرہ فرانسیسی یود کو جو ہے کرناٹک یود کے نام سے جانا جاتا ہے اس کے بعد 1758 سے لے کے 1763 اس میں کیا ہوا 1760 میں انگریجی سینہ آئرکوٹ کے نیترت میں ونڈی واس ونڈی واس کا یود میں فرانسیسی سینہ کو بری طرح ہرا دیا اور پیریس کی سندگ آپ کی ہو گئی اور فرانسیسی سینہ جو ہے وہیں پھر ختم ہو جاتی ہے فرانس جو ہے آپ کا بلکل طریقے سے فلی پاور جو ہے آتوریٹی جو ہوتی ہے وہ آپ کا انگریجیوں کے پاس چلی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں آنگل محسور یود دیکھیں انگریجیوں کے ساتھ کیا تھا کہ جو بھی وہاں پر ان کے وہاں پر جو بھی پورے انڈیا میں جو بڑے بڑے آپ یہ جو دگست تھے بڑے بڑے راجہ تھے جو پاور فل تھے ان کے ساتھ ان کو بھیڑنے بہت مجھا آتا تھا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارے سامنے کوئی اور بڑی سکتی ٹھکے نا بس ہم ہی رہے ہیں سب کے مالک تو سب سے پہلے ہوتا ہے آنگل محسور یود آنگل محسور یود دیکھ جو ہوتا ہے سیونٹین سکسٹی ایٹ سے سیونٹین سکسٹی نائن تک ہوتا ہے اور اس میں جو محسور کے جو آپ کے راجہ تھے محسور کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ تھے ہیدر علی اور انگریج اور اس کے بعد مدراز کی سندی ہو جاتی ہے ہیدر علی جو ہے انگریجوں کو دھول چٹا دیتے ہیں ٹھیک ہے ہیدر علی کے ساتھ جو ہے مدراز کی سندی ہو جاتی ہے اس میں میں سندیاں بھی آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو بار 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 اس ویڈیو کو آپ دیکھتے رہیے اور آپ کے دماغ میں جو ہے اپنی آپ وہ چیز فیڈ ہونی شروع ہو جائے گی پھر ہے دوتی آنگل محسور یود سیکنڈ آنگل محسور یود میں کیا ہوتا ہے سترہ سو اسی سے لے کے سترہ سو چورہ سے سیونٹین ایٹی سے لے کے سیونٹین ایٹی فور تک یہ چلی اور اس میں ہیدر علی اور وارنگ ہینسٹنگز جو تھے ان کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے اور ہیدر علی جو ہے مارا جاتا ہے اور کمان ٹیپو سلطان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے اور مینگلور کی سندی جو ہے اس میں آپ کی ہوتی ہے آگے بڑھتے ہیں پھر آتے ہیں ترتی آنگل محسور یود دیکھیں محسور جو تھا وہ پاورفل اسٹیٹ تھا تو اس لیے اس کو جلدی سے نہیں ہرائے جا سکتا تھا پھر ترتی آنگل محسور یود جو ہے یہ سترہ سو نبے سے لے کے سترہ سو بیانوی میں ہوتا ہے اور اس میں کارنوالیس اور ٹیپو سلطان کے بیچ میں جو ہے آپ کی بڑھنٹ ہوتی ہے اور سری رنگ پٹم کی سندی ہو جاتی ہے سری رنگ پٹم کی سندی ایک بار نہیں ہجاروں بار آئی ہے اس لیے آپ بار بار دیکھیں اور یاد کر لیجئے اس کو اچھے سے میں آپ کو ایک طریقے سے یہ سمجھ لیے نوٹس پروائیڈ کرا رہا ہوں آپ کو کوئی بک اٹھانے کی ضرورت میں ہے پھر ہے چطورت آنگ میں محسور یود کانا ہوتا ہے تو چطورت آنگ محسور یود میں کیا ہوتا ہے سترہ سو نبے میں ہوتا ہے لارڈ وہلے جلی اور ٹیپو سلطان کی بیچ میں ہوتا ہے اور ٹیپو سلطان کی ہار ہوتی ہے اور وہ مارا جاتا ہے اس طریقے سے محسور راج پر بھی آپ کا انگریجو کا کیپچر ہو جاتا ہے پھر آپ آتے ہیں آنگل مراتھا یود آنگلو مراتھا یود میں کیا ہوتا ہے پرثم آنگلو مراتھا یود ہوتے ہیں 1775 سے لے کے 1782 تک 1775 سے لے کے 1782 تک وارنگ ہنسٹک جو تھا وہ گورنر جنرل تھا گورنر جنرل بہت پوچھا جاتا ہے کہ پرثم آنگل مراتھا یود میں گورنر جنرل کون تھے تو بھائی وارنگ ہنسٹک جو تھے وہ گورنر جنرل تھے اس میں سلبائی کی سندی ہوتی ہے 1782 میں 1782 میں اس میں سلبائی کی سندی آپ کی ہو جاتی ہے دیکھئے جس میں میں سندیاں اور آپ کا گورنر بتا رہا ہوں آپ کو صرف اتنا ہی یاد کرنا ہے کیونکہ دیکھئے پیپر میں صرف اتنا ہی آتا ہے آپ کو زیادہ دماغ نہیں لگانا ہے اگر آپ کو زیادہ دماغ لگانا ہے تو ہسٹری کی ایک بھو اٹھائی آدھونک بارت کی اور اس کو رٹ جائے اس سے پیپر نہیں نکلنا ہے لیکن آپ فیل جرور ہو جائیں گے پھر آپ کا دوتی آنگل مراتہ یہ 1803 سے 1805 تک ہوتا ہے اس میں لارڈ ویلے جلی جو تھا وہ گورنر جنرل تھا اور اس میں بیسن کی سندی ہوتی ہے جو کی باجرہ دوتی اور انگریجوں کے بیچ میں ہوتی ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں ترتی آنگل اور انتیم آنگل مراتہ یہ کب ہوتا ہے 1817 1817 میں اور 1819 تک ہوتا ہے اس میں لارڈ ہیسٹک گورنر جنرل ہوتا ہے اور مراتہ سکتی بلکل تریئے سے پراست ہو جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں پھر ہے آنگل سکھ یود آنگل سکھ یود تو پرثم آنگل سکھ یود جو ہوتا ہے وہ 1845 سے 1846 تک ہوتا ہے لاہور کی سندی ہوتی ہے اور اس میں بہرووال کی سندی ہوتی ہے یہ دو سندیاں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ بہت بار آئی ہیں کہ بہرووال کی سندی جو ہوتی ہے وہ کب ہوتی ہے یا پھر بہرووال کی سندی کس کس کے بیچ میں ہوئی ہے تو دواتیا آنگل سکھ یود 1848 سے لے کے 1849 سے لے کے 1849 تک ہے پھر ہے گورنر جنرل جو تھا وہ اس سمیے کا گورنر جنرل تھا دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب جرور کریں اور جو بھی بچے تیاری کر رہے ہیں ٹیلیگرام سے جرور جڑیں اور جو بھی بچے تیاری کر رہے ہیں وہ جادہ سے جادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں جس سے کہ اور بھی بچوں کو اس کو فائدہ مل سکے UPSI اور جیل وارڈن دونوں کو کمائن لے کے چل رہے ہیں جی اس کا کورس پورا اور ریزننگ میٹس اور آپ کا ہندی بھی آپ کو جلدی ہی آپ کی اس کو ویڈیو آپ کو ملنی سرو جائیں گی ٹینکیو